تعلق قائم رکھنے کی توفیق نایت فرمائی ہے قیدو الحمدللہ انسان جلد باز بھی ہے بے سبرہ بھی ہے لالچ خور بھی ہے اکثر ان اصولوں کو کھو جاتا ہے جو اصول انسان کے دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کے لیے وضع کیے گئے تھے انسان کی سب سے بڑی پریشانی اس کے لیے اعتراف رب کائنات کے سامنے کیا انسانیت کے باپ بابا آدم کے سامنے تعظیماً جو حکم ملا تھا سر جکانے کا اس سے انکار کیا اور نفرت بیزاری کا اظہار کیا تو وہ اظہار یہ کہہ کر کیا کہ اللہ میں اس کے سامنے کیسے جک سکتا ہوں خلقتنی من نار و خلقتہو من تین میری بناوٹ شولے سے ہے اس کی بناوٹ گارے سے ہے شولہ جلا دینے والا ہے ابرنے والا ہے اور مٹی ہمیشہ پستیوں کی طرف جکتی ہے تو میں تو کئی لحاظ سے اپنی سمجھ کے مطابق اس سے بہتر ہوں تو تو مجھے اس کے سامنے جھکنے کا حکم دے رہا ہے میں تو نہیں جھکتا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی لانتیں اور مردود ہونے کا تھپا لگا کے اسے ہمیشہ کے لیے زلیل و رسوہ کر دیا اور کہا کہ نکل جاؤ اس نے کہا اللہ لانتی بھی بن گیا اس انسان کی وجہ سے مردود بھی بنا اس انسان کی وجہ سے تیری نظروں سے بھی گر گیا اس انسان کی وجہ سے تیری پھٹکاروں کا مستحق ہو گیا اس انسان کی وجہ سے میری ایک تمنا ہے میری ایک عارضو ہے ایک ریکویسٹ ہے ایک اپیل ہے کہ تُو مجھے موت نہ دے بلکہ قیامت تک کی زندگی دے دے اور وہ زندگی علل اعلان چیلنج کر کے مانگ رہا ہے کہ اگر تُو نے مجھے وہ زندگی دی تو میں اسے صرف کروں گا اس انسان کو تباہ کرنے کے لیے بتایا بھی ہے اس نے زندگی مانگ رہا ہوں قیامت تک کے لیے اور کیوں مانگ رہا ہوں انہیں تباہ کرنے کے لیے ہر اعتراف سے ان کا گھراؤ کروں گا جوانوں کو جوانوں کی جوانی کی انداز میں بوڑوں کو بڑاپے کی انداز میں مالداروں کو مالداری کے رنگ میں مفلس کو مفلسی کے رنگ میں نیکوں کو نیکی کے رنگ میں بدوں کو بدکاری کے رنگ میں ہر رنگ میں ہر طرف سے میں گیرہ تنگ کروں گا جس طرح میں لانتی اور مردود بنا ہونا تو رہنے میں اس آدم کی اولاد کو بھی نہیں دوں گا اللہ تعالی نے اختیارات بھی دیے زندگی بھی دی اور یہ بھی کہا کہ تیرے ساتھ تیری پیروی کرنے والے آدم کی اولاد میں سے جو ہوں گے نا جس طرح تُو جہنم کا ایندن بنے گا میں ان کو بھی جہنم کا ایندن بنا دوں گا لیکن جو وقت کی کتاب کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چل پڑا اور وقت کے پیغمبر کی تعلیمات کو جس نے اپنا لیا اور چالیس پچاس سال تک بھی اگر اس کو سمجھ نہیں آئی وہ تیری اتباع میرا حال لیکن جو ہی سمجھ آئی اس نے توبہ کر لی تو مجھے اپنی ذات کی قسم پچھلے غنا سارے معاف کر دوں گا اس نے کہا میں یاد آنے ہی نہیں دوں گا میرا تابعہ دار ہو میرا فرما بردار ہو میری بتائی ہوئی تحریروں پر عمل کرتا ہو میرے چلائے رستے پہ چلتا ہو تو میں اسے کوشش تو سو فیصد کروں گا کہ یہ واپس نہ پلٹے پھر بھی اگر کوئی پلٹ گیا تیری رحمت خاصہ کی چھل نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تو اس پر تو میرا اختیار نہیں ہوگا ادروائز یہ مخلوق تو نے بنائی ہے نا تو یا اللہ لا تاجد اکثارا ہم شاکرین ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو تیرا شکر ہی ادا نہیں کریں گے اب چونکہ ہم نے کتاب اللہ سے اپنی سینوں کی اپنے علم کی پیاس بجائی کوئی نہیں شناسائی کوئی نہیں تو ہمیں اس کی قدر بھی کوئی نہیں اور ہمیں ان تمام باتوں کا علم بھی کوئی نہیں اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ قرآن سے شناسائی کا شوق ہی پیدا نہیں ہوا یہ بھی شیطان کی تعلیمات میں سے اور اس کی محنت کا نتیجہ ہے کہ بار بار قرآن کی اہمیت سن سن کے بھی ہمارے اندر اہمیت پیدا نہیں معلوم ہوا اس کی محنت خاصی تگڑی ہے اس نے جو بیج بو دیا ہے نا ہمارے سینوں میں ہمارے قلب و ازہان میں او خیر مولوین دیاں گلانے ساری ہیں او خیر ایک اگلے اور مزدوری کریئے کہ ایک قرآن علی پاسے لگ جوئی نماز جڑی پڑی دیئے بس ٹھیک ہے وہ اہمیت وہ شوق وہ ولولہ وہ جذبہ جو صحابے پیغمبر میں تھا کہ ہاتھ کاف رہے ہیں اور قرآن سیکھنے کی تڑپ اس سے بھی زیادہ ہے دل میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبینہ وڈیرہ صحابی ہے تڑپ کے اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں دیتا پھر بھی کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بھی سکھائیے نا جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے مجھے بھی پڑھائیے جو کتاب اللہ آپ پہ نازل کر رہا ہے جو آیات آپ پہ اتر رہی ہیں یا رسول اللہ مجھے بتائیے میں انہیں سن کے یاد کر لوں میں انہیں اپنے جل میں جگہ دے دوں میں اسے ان آیات کو سن کر اپنے سینے کی تختی پہ لکھ لوں یاد کر لوں اذبر کر لوں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں لیکن ہمارے اندر وہ شوق پیدا نہیں ہوا کیا ہمیں قرآن کی اہمیت یا اس کی تعلیمات کی اہمیت نہیں بتائی گئے ہنڈرڈ پرسنٹ بتائی گئے لیکن ہم ٹس سے مس ہوئے نہیں ہوئے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جوان تگڑی محنت کر رہا ہے اپنے دعوے پہ کام کر رہا ہے اپنے دعوے پہ کام کر رہا ہے ہم طالب علم تھے تو ہمارے جامعہ میں ایک بزرگ آیا کرتے تھے اس وقت ان کی عمر تھی اسی سال کے قریب اس وقت اور قرآن پکڑتے تھے تو ہاتھ یوں کامتے تھے وائبریٹ ہوتے تھے تو کہتے تھے استاد جی ایک ایک آیت پاہیں ادھی ادھی آیت کر کے میں نے قرآن پڑھاؤ میں نے ہون سمجھ آئیے جدو میرے پلے ککھ نہیں جا تو جب وہ فوت ہوئے نا اس دن بھی انہوں نے اپنا سبق پڑھا تھا جی اور پھر قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے فوت ہوئے اللہ مقصد ہے بات سمجھ آ جائے تو پھر انسان کو بڑاپا جوانی کوئی معنی نہیں ہے کوئی چیز نہیں روکتی لیکن سمجھ نہ آئے سن کے ان سنا کر دیں دیکھ کے ان دیکھا کر دیں سمجھ کے بے سمجھ بن جائیں تو یہ پھر بدنصیبی ہماری ہے یہ قصور کسی کا نہیں اس نے تو اپنا وعدہ کیا ہے اللہ نے اس سے کہا پوچھا قَالَ مَا مَنَعَكَ اللَّهَ تَسْجُدَ اِذْ عَمَرْتُكَا او اِبْلِسَا او شیطان مردودا کس نے منع کیا ہے تُسے سجدہ کرنے سے اس امارتوں کا یہ تو دیکھ حکم کس نے کیا ہے میں نے تجھے حکم دیا ہے کہنے لگا خَلَقْتَنِ مِنْ نَارِن وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينَ او اللہ میں کس طرح سجدہ کروں انسان کو کس طرح کروں مجھے تُو نے آگ سے بنایا اسے تُو نے مٹی سے بنایا آنا خیر منہو میں اس سے بہتر ہوں میں اس سے افضل ہوں اللہ فرماتے او اِبْلِسَ او اِبْلِسَ میں نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا میں نے کن فا یا کون والے قانون سے بنایا لیکن لِمَا خَلَقْتُو بِعَادَئِا میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا میں نے اپنے ہاتھوں سے خَلَقْتُو بِعَادَئِا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کو اَسْتَكْبَرْتَا اَمْكُنْتَا مِنَ الْعَالِينَ اَمْكُنْتَا مِنَ الْعَالِينَ او شیطان مردودہ او لعین بیمانہ تُو نے تکبر کیا گمہند کیا اپنے آپ کو افضل سمجھا اَمْكُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ کیا تُو کوئی بڑی ہستی بن چکا ہے تُو کوئی وڈھیری ہستی بن چکا ہے کہتا ہے آنا خیرم من ہو اللہ میں افضل ہوں میں بہتر ہوں میں آگ سے بنا ہوا میں شولے سے بنا ہوا شولہ بھڑکتا ہے آگ بھڑکتی ہے بلندیوں کو چھوٹی ہے یہ مٹی کا بنا ہوا مٹی نیچے کو آتی ہے اللہ فرماتے ہیں فَاخْرُجْ مِنْحَا فَإِنَّكَ رَجِيمِ فَاخْرُجْ مِنْحَا فَإِنَّكَ رَجِيمِ نکل جا میری رحمت سے نکل جا میری شفقتوں سے دور ہو جا تُو مردود ہے فَإِنَّكَ رَجِيمِ تُو مردود ہے تُو لانتی ہے فَإِنَّ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَةِ اِلَا يَوْمِ الدِّينِ قیام تک کے لیے تُو لانتی ہے تیرے اوپر میری لانتیں برستی رہیں گی میری فٹکاریں پڑتی رہیں گی میری طرف سے زلت تیرا مقدر خواری تیرا مقدر کہنے لگا اللہ میں لانتی ہوا اس انسان کی وجہ سے میں فٹکار آ گیا اس انسان کی وجہ سے اللہ میں مردود ہوا اس انسان کی وجہ سے اللہ میری ایک انتجا ہے کون سی انتجا کہنے لگا رب فَانْذِرْنِي اِلَا يَوْمِ يُبَاسُونَ اللہ میری ایک انتجا ہے اللہ میری ایک رکوست ہے میری انتجا ہے کیا کہنے لگا فَانْذِرْنِي اِلَا يَوْمِ يُبَاسُونَ قیامت تک کے لیے مجھے زندگی دے دے اختیار دے دے اور مجھے بتاؤ شیطان سے بڑا کوئی لانتی تھا بلو جسے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تُو مردود ہے جسے اللہ خود کہہ رہا ہے تُو لانتی ہے جسے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تُو زلیل و خواہ رسوا ہے اب سب کچھ ہونے کے بعد توجہ کرنا ذلت رسوائی پھٹکار ملنے کے بعد مردود کہلوائے جانے کے بعد لانت پڑ جانے کے بعد کیا کہتا رب فآنظرنی رب فآنظرنی اِلَا يَوْمِ يُبَاسُونَ دعا مانگ رہا ہے کس سے بلو اللہ سے رب فآنظرنی لانت پڑ گئی ہے مردود بن چکا ہے زلیل ہو چکا ہے رسوائی مقدر بن چکی ہے پھر دعا اللہ سے کر رہا ہے کہتا ہے فآنظرنی اِلَا يَوْمِ يُبَاسُونَ اللہ نے کیا کہا میں لانتیوں کی دعائیں نہیں سنتا میں مردودوں کی دعائیں نہیں سنتا میں غناغاروں کی دعائیں قبول نہیں کرتا میں پھٹکار زداؤں کی دعائیں قبول نہیں کرتا میں زلیل رسوائی لوگوں کی دعائیں نہیں سنتا اللہ نے کیا کہا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ اُس محلت منگی زندگی قیامت تک لئی منگی اللہ قولوں تے اللہ آگے اجا محلتان دیتیاں تے جیڑا لانتیاں دیاں بھی سندہ ہے اے اوہ تیری نہیں سندہ شیطان تو وڈا لانتی تے کوئی نہیں نا اوہ ہے کوئی لانتی تے پھر کوئی آکے خاجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا اللہ تے ساڑی سن دا نہیں اے نا بزرگان دی موڑ دا نہیں تو سان کرو دعا تو سان کرو حورے تو آڈی سن لے تو سان کرو میں تے نہیں کر سکتا مصیتہ ہونا گاراں اسی تے خاک ساراں اسی تے بدکاراں ساڑی نہیں سن دا تو سان کرو اللہ قرآن اچھ بیان کیتا ہے لانت پہ گئی زلت آگئی مردود بان گیا رسوہ ہو گیا پھر کہتا رب فان ذرنی اللہ کہتا جا میں نے قبول کی تیری دعا اب صوفی کی بات صحیح ہے کہ قرآن کی صوفی کہتا ہے گناہ گار تو سان اللہ تمہاری نہیں سنتا ڈریکٹ اللہ کو سنانا ہو تو کسی اور کے دروازے پہ دست تک دینی پڑے گی کس طرح جس طرح جاج کو ملنا ہو تو وکیل کے دروازے پہ دست تک دی جاتی ہے جس طرح چودری کو ملنا ہو اس کے یاروں کے دروازوں پہ دست تک دی جاتی ہے اور جس طرح فلان کو ملنا ہے اللہ نو ڈریکٹ کوئی نہیں پکار سکتا بڑے بڑے کلپ بنائے صوفیوں نے اپنی روٹیاں سی دیاں کرنواستے اپنے چند لکمیں سیدھے کرنے کے لیے بڑے بڑے واسطوں پہ وسیلوں پہ تبصرے کر رہے ہیں آج کل ٹی ویوں پہ بیٹھ کے انٹرنیٹ کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے اور حوالے واسطے وسیلے کا حوالہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دب دعا کے لیے حضرت عباس نبی کے چچا کو آگے کیا وسیلہ بنا کے واسطہ بنا کے حالانکہ مولوینوں پتا کوئی نہیں زی تو نہ تو نہ زی انہیں تو نچڑیا حقیقت کیے انہوں اپنے آپ کوئی نہیں دماغ چلوا جو اتنا پرہیا ہوئے کہ تم پتا لگ دا تھندیائی نہیں حضرت عباس کو وسیلہ اور واسطہ بنا کے پیش نہیں کیا بزرگ سمجھ کر ان سے دعا کروائی تمہاری دلیل تو تب بنتی جب حضرت عمر خود دعا کرتے اور کہتے اللہ یہ تیرے محبوب کی قبر اطحر ہے تجھے تیرے محبوب کا واسطہ یہ الفاظ ہوتے تو تیری دلیل بنتی کیونکہ یہ الفاظ تیرے پاس تھے ہی نہیں جب محبوب خدا کا روزہ پاس ہے تو حضرت عمر نے نبی کے زندہ چچے سے ریکویسٹ کی کہ آپ دعا فرمائیے ہم میں سے بزرگ ہیں ہم میں سے بڑے ہیں نبی کے ساتھ نسبت بھی زیادہ ہے آپ چچا ہیں آپ دعا کریں ہم آمین کہتے ہیں تو اس کا تو کوئی منکر نہیں ہے تمہاری دلیل تو تب تھی کہ جب یہاں بیٹھ کے تم واسطے وسیلے بزرگوں کے دعاوں میں دیتے ہو تو کوئی اس طرح کی روایت پیش کرتے کہ حضرت عمر نے دعا کی اور کہا اللہ تیرے محبوب کا روزہ یہ ہمارے سامنے ہے نبی پاک کی قبر اطحر اللہ تجھے اس نبی کا واسطہ اس قبر اطحر کا واسطہ بارش مرسا یہ روایت ہوتی تو تیری دلیل بنتی نبی پاک کا روزہ پاس تھا کے نہیں تھا قریب تھا کے نہیں تھا اب بولو تو صحیح تھا کے نہیں تھا لیکن حضرت عمر نے اس قبر کا واسطہ تو نہیں دیا قبر والے کا واسطہ نہیں دیا نبی کے چچا سے بزرگ سمجھتے ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام کا چچا سمجھتے ہوئے آپ سے کہا کہ آپ دعا کریں ہم آبین کہتے ہیں اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ اللہ ہماری نہیں سنے گا آپ کریں آپ کی سنے گا اور جس طرح ہم اپنے والدین سے کہتے ہیں ہمارے لئے دعا کریں بزرگ سمجھ کے اساتذہ کو کہتے ہیں عزت والا سمجھ کے کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں کہتے ہیں نہیں کہتے اس کا تو کوئی منکر نہیں پھر واسطہ اسے دیا جاتا ہے جو مجبور ہو جائے اور جو مجبور ہو جائے وہ پھر رب نہیں ہوتا نہیں 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 بولو گے آپ جو مجبور ہو جائے وہ رب نہیں ہوتا میں نراض ہوں میں نراض ہوں زہیر کے ساتھ میں نہیں بولتا اس کو بلاتا بھی نہیں ہوں اس کے بلانے پہ آتا بھی نہیں ہوں اب اس نے دیکھا کہ میری تو مانتے نہیں کوئی اس طرح کا بندہ درمیان میں ڈالوں جس کی یہ موڑ نہ سکیں اس نے آگے پیچھے دیکھا کسی بزرگ کو لیا حاجی صاحب کو لے لیا حاجی صاحب آئی ہوگا تو سی سفارش کر دی یہ شار آنگے میری صلاح کرا دی اب میرا دل تو نہیں مان رہا لیکن حاجی صاحب ترمیان میں آ گئے تو میں مجبور ہو گیا میں اسے واسطہ کہتے ہو نا اوہ واسطہ اسی کو کہتے ہیں نا مان جاؤ تو آنوے نا حاجی صاحب دا واسطہ جے مان جاؤ تو آنوے بزرگان دا واسطہ جے اب میں مان تو مانتا تو نہیں لیکن وہ جو درمیان میں بزرگ آیا ہے اس کی عزت اور محبت کی وجہ سے میں مغلوب ہو گیا اور وہ واسطہ مجھ پہ غالب آ گیا اسے واسطہ کہتے ہیں جو رب مغلوب ہو جائے وہ رب نہیں ہوتا جو مغلوب ہو جائے وہ رب بولو سارے بولو جو مانتے ہو وہ بولو جو مغلوب ہو جائے وہ رب نہیں ہوتا رب وہ ہے جو ہمیشہ خالب رہے ہمیشہ غالب رہے ہر کوئی اس کی محبت اور اس کے روٹ جانے کے خوف میں خوف زدہ رہے اسے رب کہتے ہیں اسے رب کہتے ہیں تم نے کیا کرنا ہے واسطہ وسیلوں کو درمیان میں لا کے جو شیطان مردود کی سن کر اس کی قبول کر رہا ہے وہ تیری نہیں سنتا اگر تیری نہیں سنتا پھر تو شیطان سے بڑا لانتی ہے اس لیے تیری نہیں سنتا ہوگا وگرنہ شیطان سے بڑا لانتی کوئی اللہ نے لانتے کی اس پر مردود کہا اسے زلیر کہا اسے رسوا کیا اسے پھر اس کے بعد کہتا ہے رب فانظرنی فانظرنی اللہ اللہ میری ایک ریکوست میری ایک دعا میری ایک دعا ایک دعا ایک دعا ایک محلت دے دے قیامت تک مجھے موت نہ دیں اللہ میری سننے میری دعا اللہ فرماتا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ قبول کر لی اس کی دعا قبول کی کے نہیں کی اور کی کے نہیں کی تو تو کس طرح کہتا ہے کہ اللہ میری سنتا لے آندھر تسی کرو شاید شاید تسی کرو شاید تو آڑی سون لے سا آڑی تے نہیں جے سونتا مانگ مانگ کے دعا ماں تھک گئے ہیں تو مریا کیا ہو نہیں مانگ مانگ کے دعا تھکیا کیا ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں بڑے بڑے نمازی کہتے ہیں بڑے بڑے مواحد اپنے آپ کو سمجھنے والے کہتے ہیں بڑے بڑے نیک کہتے ہیں تو آڑی زبان مبارک و حیجے اور بعض تو یہ جملہ کہتے ہیں اللہ دے کار دیر ہے اندھیر کوئی نہیں وہ اپنے لو بڑے نیک بندے نے جیدو کہیں دے رہے نا دیر ہے اندھیر کوئی نہیں اللہ دے کار نا دیر ہے تے نا اندھیر ہے نا دیر تے نا اندھیر اللہ دے کار دیر دیر کا دی ہے اللہ دے کار کار دی دیر ہے ہے کوئی دیر ہے ہاں تیرے منگن چہیر پھیر ضرور ہے اللہ دے دین ہے جی کوئی دیر نہیں نا او دے کار دیر تے نا اندھیر او شیطان نو بھی منگن دے یا داب دا پتا سی او بھی اندھر ربے فا آنظرنی ربے او پالن والے آ انہوں پتا ہے ایسی منگنہ کی اس طرح اللہ کو انہوں نے یوں صفت لائی گیڑی اللہ نو سب تو پیاری ہے ربے او پالن والے آ تیرے سوا پالن والا کوئی نہیں ربے ربے فا آنظرنی ایلا یوم یبازون اچھا شیطان دا اللہ نا لگ گلہ کرن دا انداز ویکی ہو ذرا ویکی ہو ذرا اندھا اللہ من مولت اللہ کے اندر جا دیتی مولت ایلا یوم الوقت المعلوم او جڑا مکرر وقت قیامت تک دا تی نو اتھوں تک مولت دیتی اگوں کی کہندہ ہے فاب اززات کا فاب اززات کا میں نو تیری عزت دی قسم کون پہ آکے ہیں دا کون پہ آکے ہیں دا اے اندھا باب دلے دی قسم اے اندھا مای ٹھری دی قسم اے اندھا باب اران دی قسم اے اندھا باب دیاں گاوا میں تو پینا نو آم مرے باب دیاں گاوا اللہ اس عزت نہ دیتی او لانتی تے مردود پہ اراب نو کہندہ فاب اززات کا تیری عزت دی قسم کام پیڑا کرنا سو ہاں کام کرنا سو پیڑا او انسانا نو گمراہ کرندہ کام کرنا سو نا انسانیت کو گمراہ کرنے کا کام کرنا ہے اس کام انسانیت کو گمراہ کرنے کا جو اس نے کرنا ہے اس کا اعادہ کر رہا ہے اور کہہ کیا رہا ہے فاب اززات کا تیری عزت کیوں عزت والا کیا ہنگا ہے عزت والا تیرے بغیر عزت والا او شیطان نو اللہ نال اللہ نال گلہ کرنے دے اداب دا پتا ہے اسی مسلمانوں کے نہ سکھ سکے سانو دعا دا ہی نہیں پتا چلے آو اجتماعی دعا کسے کہتے ہیں انظرہ بتائیے گا ہم سمجھتے ہیں اجتماعی دعا ہے امام سلام پھیرے پھر ساڈیار مو کرے پھر وہ ہاتھ چائے پھر اسیوی ہاتھ چائیے او پڑھے تیسی آمینہ کیے اے اجتماعی دعا ہے حالانکہ خدا دی قسم اے اجتماعی دعا ہے ہی نہیں ہون آج کل تبصریں دینے پہ شاہرہ دعا نہیں کر دے جن میں تو بعض حالانکہ ویک ہو جی پہلہ کر دے بھی سان روک بھی گئے مسئلہ سمجھا ہے آسانے لیکن پھر بھی لگے تھے آسانہ اجتماعی دعا کر ہون ہون ہی پہ کر دے اجتماعی دعا اس کو نہیں کہتے اجتماعی دعا سنت فرض یہ ہے امام کہے اللہ اکبر مقتدی کہے اللہ اکبر اجتماعی دعا شروع ہو گئے نماغ خود دعا ہے اور امام کی اقتداء میں اجتماعی دعا ہے او چونکہ زانو ہون دی نہیں او دا مطلب تے زانو نہیں آن دا نا اس واسطے سے دعا ہی نہیں سمجھ دے اجتماعی دعا یہی ہے جو امام کہے اللہ اکبر مقتدی کہے اللہ اکبر اجتماعی دعا شروع ہو گئی امام کی اقتداء میں جتنے لوگ تھے وہ اجتماعی دعا مانگ رہے ہیں یہ اجتماعی دعا ختم کب ہوگی جب امام کہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ دعا ختم اے امام نہیں رہا تُسی مقتدی نہیں رہے یہ امام نہیں رہا مقتدی مقتدی نہیں رہا اجتماعی دعا ختم ہو گئی مواحد بن کے پھر بھی اتنا نہیں پتا چلیا پھر اجتماعی دعا بھی پیوں دی دو دن پی کے تے فیر آکھنا دو دن نینے پہ آیا ہاں عجیب رہے اجتماعی دعا وہ تھی میں نے تین چار مرتبہ یہ مسئلہ بیان کیا لیکن کچھ تحقیقات میں بھی کرتا رہا میں قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہا ہوں اور چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کوئی ایک صحیح حدیث مجھے نہیں مل سکی میں نے اپنے طور پہ بھی کوشش کی بڑے بڑے علماء سے بھی روابط میں رہا ایک بھی حدیث نہیں مل سکی فرض نماز کے بعد امام مقتدیوں کی طرف مو کرے یا اپنی طرف ہی مو رکھے وہ ہاتھ اٹھائے مقتدی بھی ہاتھ اٹھائے اور وہ مل کر دعا کرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تئیس سالہ نماز میں ایک بھی روایت نہیں مل سکی اگر کسی کو ملتی ہے تو لے آؤ میں پھر سے شنو کر دوں گا اے دمج کوئی لڑائیا ہے اور علمی باحث میں علم ہی دلیل ہے اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں علماء رجوع کرتے رہتے ہیں اس بات بھی ہوتے ہیں اور جو بھی ہوتے ہیں ایک بھی حدیث نہیں ملی اگر کسی کو ملتی ہے دست بستہ گزارشہ لے آؤ اب یہ دھوکھا ہے کہ مولی صاحب مقتدی دی طرف مو کرے تھے اچھی نہ منگے انجھ کر کے سرم مو چکلے وے انجھ کر کے تھے مقتدی ہو چکلے نہ اے دی آواز آئے نہ او دی آواز آئے دو منٹ بعد ہو بھی انجھ کرے تھے اے بھی انجھ کرنا اے تو کھا ہے اے کی ہے تو کھا اے نہ دا او نہ نال دے او نہ دا اے نہ نال دعا کی نفی نہیں ہے دعا مانگو آدھ آدھا گھنٹا مانگو ایک ایک گھنٹا مانگو دعا کی نفی نہیں اجتماعی دعا اجتماع کرنا اس میں اس کی نفی ہے وہ اجتماعی دعا وہ تھی اچھا جی نماز جنازہ کے بعد کیوں نہیں مانگتے دعا ادھر تو آپ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ خود دعا ہے عید کی نماز پڑھ کے سلام پھیر کے نہیں مانگتے دعا ادھر آپ کہتے ہیں دعایا کلمات خود نماز میں خطبے میں ہیں تو باقی نمازہ کی ہو جاندہ ہے باقی نمازہ نمازہ نہیں کہ دین لپتی لائی ہے وہ ٹھیک ہے جیری جیری مٹی مٹی ہاپ باپ کوڑی کوڑی دھو دھو نماز جنازہ نماز نہیں اتھر دلیلہ دین دے آؤ نماز جنازہ خود دعا ہے اللہم مغفر لی ہینا و میتنا و غائبنا کہتے نہیں ہو وہ دعا ہے تو یہ دعا نہیں ہے اس نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے بدت ہے اس نماز کے بعد کس طرح سنت بن گئی نماز تو کوئی بھی ہے وہ دعا ہے کیونکہ نماز کا لغوی مانا ہی دعا ہے اور تاجم دیکھئے ستم ذریفی دیکھئے تبصرہ بھی وہ کریں گے وہ تبصرہ کریں گے جن کو نماز کی سنتوں کا بھی بتا نہیں ہوگا یہ ستم ذریفی ہے انگا لہ درہ اگبال درہ تیز پخا درہ گوڑ سونا پا درہ کیوں آج ٹاپک نماز دہ ہے جنہی دے ہو کا ٹھنڈا نہیں ہوندہ نماز دے ہی ٹاپک چلنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ لَا اُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَائِنْ اللہ تیری عزت کی قسم لَا اُغْوِيَنَّهُمْ لَا اُغْوِيَنَّهُمْ لَا اُغْوِيَنَّهُمْ یہ مولانا ابراہیم صاحب پیچھے آگئے ہیں مجھے نظر آگئے ہیں مولانا ابراہیم صاحب تو سمڑیال کے پرانے علماء میں سے ہیں بزرگ ہو گئے ہیں اور جید عالم ہیں انہوں نے مجھے کئی مرتبہ کہا کہ فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعا ہے اس کا ثبوت کوئی نہیں میں کہا استاد جی ایک منٹ ہے جو میں نے بھی تھوڑی تحقی کر لیں دیو ان سے میری بات ہوتی رہتی تھی تو اب جب اس کو ختم کر دیا ہے تو یہ علماء کی بات تھی علماء سے اصلاح کر لینی چاہیئے تھی کہ جی ہے نہیں ہے میں نے سمجھا دیا نا مسئلہ اب مسئلہ سمجھ جانے کے بعد پھر اس پہ تبصرہ کرنا یہ میری سمجھ سے بالا ہے یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے میں جو مسئلہ بیان کروں مرنے کے بعد میں جواب دے ہوں میں جو مسئلہ بیان کرتا ہوں قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کر رہا ہوں جو مسئلہ مجھے سمجھ آیا ہے اس کے لیے میں چوبیس گھنٹے تیار ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی آپ کے علماء میں سے کوئی بھی ڈبیٹ کرنے کے لیے آ جائے میں تیار ہوں لیکن اس طرح نہیں مخالفت برائے مخالفت نہیں دیکھو نا ہم اتنے پاوتر ہیں اتنے پاوتر کہ ہم نے سپیکر پارنے والے کو غستاخِ رسول بنا کے جلا دیا جلایا کیا پھاڑا اس نے اتنا سا سپیکر چھے اشتہار لگے تھے مسجد کے سامنے پیغام خاتم النبیین کے چھے کے چھے اشتہاروں میں سے ایک بھی نہیں ہے سارے پھاڑ دیئے گئے تو وہ جو اشتہار یوں کر کے پھاڑا ہے اس پر پیغام خاتم النبیین نہیں لکھا ہوا تھا بولو 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 اب اس سے بڑا غستاخ کون ہوگا لیکن یہ غستاخی غستاخی نہیں اوہ چارک اللہ زی پردیسی زی سغرے کبرے ملاکے سادشوں میں لاکے اس کو کر دیا یہ غستاخی نہیں تھی چھے اشتہار لگوائے تھے سامنے میں نے خود مجھے پتا تھا پھٹیں گے اور پھارنے والے بھی باہر سے نہیں ہوں گے اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں پتا تھا اس طرح ہوگا میں نام بھی جانتا ہوں لیکن بساوقات کرنے والے کا جو بڑا ہوتا ہے نا اس کا مو مار جاتا ہے اس کا مو مار جاتا ہے وگرنہ غلہ خدا کی قسم ایسی تربیت ہماری نہیں ہوئی ہماری نہیں ہم نے آج تک اوپر نام اللہ اور اس کے رسول کا لکھا ہوئے قرآن کا لکھا ہوئے ہم نے ایسی خباستے کی نہیں تربیت نہیں بندہ اپنے آپ کو توہید و سنت کا اشاعت والا بھی کہے اور پھر اس طرح کی حرکات و سکانات بھی کرے تو یہ تو اس کے ذہن کا ذہنی طور پر یتیم ہو نہیں ہے اور تو کچھ نہیں یہ غستاخی غستاخی نہیں او نے جسے پیکر پھار چڑھیا وچارے انہوں سمجھ ہی نہیں سی کی لہیا ہوتے او نو مار کے تے ساڑھ بھی چڑھیا او تھے آج کے رسولی دے نعرے بھی نے ایتے پوچھے نا لا کوئی نہیں کیونکہ چار کا آ رہی تھے سجھے کبھی آیا ہے نے او دا ہے کوئی نہیں فَبِعِزَّتِكَ لَوْغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَائِينَ اللہ تیری عزت دی قسم میں گمراہ کرانگا اے نانو کیونکہ کیونکہ آج میں کلالانتیاں ایک وقت آوے گا کہ آمدہ بڑے بڑے لانتی میں اپنے نا لے کہ آمدہ اس انسان دی وجہ کولوں تو میں گمراہ کیتا ہے اللہ اس انسان دی وجہ کولوں میں اللہ ہر پاسیوں سجیوں کھبیوں ہر پاسیوں لا آگو دن نالا ہم سرات المستقیم سدھی راہ تو ہٹا ہواں گا میں کدھی اگوں کدھی پچھوں ایمانہم انشماعیلہم کدھی سجیوں کدھی خبیوں گیرے پا ہواں گا اللہ پتر تو دے ویں گا شکرانے کسے ہور دے ونگے دود تو دے ویں گا چڑھاوے کسے ہور دے ونگے جوانیاں تو دے ویں گا داگے کسے ہور دے نہ دے ونگے اللہ راشن تو دے ویں گا پکوائیاں کی سے ہور دینا دیاں منگیاں اللہ ڈنگر تو دے ویں گا زبا کی سے ہور دینا تو منگے اللہ مولوی نو مولویت وچ رائے کے گمراہ کرانگا نوجوان نو نوجوان نیچ رائے کے گمراہ کرانگا صوفی نو صوفی زمیچ گمراہ کرانگا کاروباری نو کاروبارچ گمراہ کرانگا اللہ تجارتی نو تجارتچ گمراہ کرانگا وکیل نو وقالتچ گمراہ کرانگا جج نو جج بنا کے گمراہ کرانگا میں ہر ہر لے ولوے چلے آکے اللہ پاکا آج میں ہیک لانتی کلا لاتا جد اکسرہم شاکرین بڑے بڑے مولوی لانتی لے کے آوانگا بڑے بڑے نوجوان لانتی لے کے آوانگا بڑے بڑے صوفی لانتی لے کے آوانگا بڑے بڑے ڈاکٹر لانتی لے کے آوانگا بڑے بڑے جاج لانتی لے کے آوانگا بڑے بڑے سیاسی لانتی لے کے آوانگا بڑے بڑے وکیل لانتی لے کے آوانگا بڑے بڑے بزنس مین لانتی لے کے آوانگا بڑے بڑے نمازی اپنے نال لانتی لے کے آوانگا وعدہ کی تیازو اللہ دے دربارج کھلو کے محلت منگیزو محلت منگنال اٹھے ہی کھلو کے اندفہ بے عزت کا تیری عزت دی قسم اللہ میں نا نو چھڑنا کوئی نہیں میں نا نو چھڑنا کوئی نہیں میں نہیں چھڑنا آئے نا نو اجوے کھلو بعض لوگ کا جگہ پکیا ملیاں دیا نے کوئی ہور بزرگ بھی اتھے بھویتے اور نو کھنگورے مارنگے اٹھے میری جگہ توں اٹھے کھلو کے میں نماز پڑھنا میں ہی تھیج کرنا تھے میں ہی تھیج کرنا تھے اللہ بینو تیری عزت دی قسم اللہ فرمایا اکورو جمینہا مزعوم مدہورا زلیل تیرے سواہو کے نکلی تھوں آکھا لگا اللہ نکلنا ماں پیا کلا ایک وقت آوے گا تیرے مدبارچ آوانگا پر میں اس وقت کلا نہیں ہوں وانگا بڑے بڑے اپنے نال ایسے انسان دی اولاد بھی چولے کے آوانگا اللہ فرما من لگا چا لا من تابعا کا من ہم لا ام لا انہ جہنم من کم اجمائین آو شیطانہ آو مردود شیطانہ تو اپنا ٹیل لا جتھوں تک لگ دائی ٹیل لا لائے جیڑے جیڑے قرآن تیستوں پہلے آنا لیاں کتاباں دے دور دے بندے اونا کتاباں دے اصولاں اتے رائے او وقت دے پیغمبران دی تعلیمات اتے رائے میں اونا واضطے تے جنہ دیاں بہاراں بنایاں پر جنہ کتاب چھوڑ دیتی جنہ نبی دی نبوت والی تعلیم چھوڑ دیتی تیرے پیچھے لگ گئے میں نو اپنی کبر آئی دی کس میں میں جہنم دا ایندن بنا دے وانگاؤں نا سارے ہوں دسو تو کھا کو دیندہ ہے پہتھ یا اپنے آپنوں پہ دیندہ ہے دا پہا لاندہ دے اپنے آپنوں پہا لاندہ ہے ملاوٹا اللہ ملاوٹ اپنے آمالج پہا کردہ ہے او کاٹ تو لن اللہ کاٹا اپنے عملانوں پہا پاندہ ہے او جھوٹھی گوائی دین اللہ چھوٹ دی لانت اپنے سیر پہا پاندہ ہے غلط فیصلے کرن اللہ اے عذاب اپنے گل پہا پاندہ ہے ممبرتے مسلدہ غلط استعمار کرن اللہ اس لانتنوں اپنے گل پہا پاندہ ہے رابدہ کوئی نہیں پیا کاک کوئی وگار سکتا کیے وگار سکتا ہے کوئی رشتے رشتیاں نال کھیٹ دینے پہ تو کھیٹ دے اپنے آپ نالنے پہ اللہ فرما مرنے گے اچھا اِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي اِلَا يَوْمِ الدِّين اَخْلَگَا لَا ٹھِيكَ مَنْ لَانْتِيَاں پَرْ جِدُو آمانگا اَخْلَا لَانْتِي نَئِيوہاں صحیحہ کی حساس ہو کہ نہیں اب بولو تو صحیح صحیحہ کی حساس ہو نا اللہ فرمایا اچھا اِلَّا عَبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ اللہ بچے گا اُوَئِ جیڑا تیری کتاب نال مخلص تے تیرے پیغمبر دی تعلیم نال مخلص رہا اللہ جیس کتاب نال اخلاص نال یاری نبائی جیس تیرے نبی دی سنت نال یاری نبائی اُوہِ بچ دائی اور کوئی نہیں بچے گا اللہ فرمادہ ہے فَالَحَقْ وَالَحَقْ كَا اَقُولُوا فَالَحَقْ وَالَحَقْ كَا اَقُولُوا اَوَئِ اللہ جی دوں دست دے سچی گلی دست دے ساچ دے سوا کوئی نہیں دست دا کل میرا محبوب سونا محمد بول اپنی امت نو میرا قرآن سنا تے اے نا نو کہے ماں اس آلو کو ما لئی ہے من عجرن ماں اس آلو کو ما لئی ہے من عجرن تو ساتھا میں نو منتخب نہیں کیتا میرا انتخاب کرنا لا کونے سارے بولو میرا انتخاب کرنا لا کونے تے مینو میریاں گلان دا عجر دے وانا لاوی کونے میرے حالات بدلنا لاوی کونے میریاں لوڑاں پوریاں کرنا لاوی کونے میں محمد کریم نہ بناوٹ پیا کرتا جے نہ جھوٹ پیا بولتا جے تے نا گال نو بدا چڑھا کے دسنا کیا ہوں کیا ہوں اس وافتے کہ میں جدوں بولنا حکم کی داؤں دا ومایان تے کوان الحوا انہو ہوا اللہ وعیونی ہوا میں محمد زبان حلاوان تے کی دے حکم نال اور میں بولا تے کی دے حکم نال میں روکا تے کی دے حکم نال میں حکم دیوان تے کی دے حکم نال اوہ کائنات علیہ سن لو انہو ہوا اللہ زکر اللہ العالمین اے جڑا قرآن جے اللہ دا لوگو محمد کریم کو لوں اللہ اعلان پہ کروان دینے اے جڑا قرآنیں اے جڑی کتابیں اے جڑی میں ہدایت والی بنا کے بھیجیے اے جڑا قرآن جے اللہ ذکر اللہ العالمین اے جہان والے انہو نصیت کر دیئے پر اگو مرضیت وانڈی نصیت قبول کرو یا با میں نہ کرو قرآن تے نصیت کر دیتی باچ جاؤ پے ہو دے دشمن دا جے خیال رکھ دے ہو تے رب دے دشمن داوی شناخت کر لو اے اللہ دا دشمن تاں ہیں جے تیرا دشمن بنن دا اعلان کی تاس شیطان اللہ دا دشمن ہے شیطان انسان دا دشمن ہے اللہ انہو اپنا دشمن تاں بنایا کہ اللہ نے انسان نال وفات محبت کی تی ہے نہیں سمجھائی گا اللہ نے شیطان نو اپنا دشمن آکیا کیوں کہ جیسے نو میں اپنے ہتان آل بڑھایا ہے اے دا دشمن تے میرا دشمن تے جیڑا بڑھے ہیں ہتان آل اس دشمن نہیں بنے ہیں دیکھو یا یعنی میں کسے نو آکھا یارے تیرا دشمن جڑے ہیں نا اے میرا بھی دشمن ہے تے میں یا نو آکھا میں تو یا نو دشمن ہی نہیں بندا تے میں نو سے آنا کیسا کھنا ہے اور راب مات کھسے تے بندہ کنو دسے اور دسن جو کا رہن دے ہی نہیں دسے دے تاں جے مات ہووے وہ سمجھ آل دی پہ یہ کوئی نا شیطان دشمن کی دا ہے انسان دا اللہ نال تے او گلہ پیا کردہ سی دعا ما پیا منگدہ سی فابہ عزتے کا او دی عزت دیاں کسمہ پیا چاندہ سی دشمنی دا اعلان تے اس کیتا ہے انسان نال ہائے ہائے کیویں نبائی اس دشمنی اعلان جڑے انہیں کیتے سانا اللہ اے اپنی زبانی اپنے آپ نو عاشق رسول کہن گے تے او سے نبی دی سنت مندوان گے ہے نا ٹیکنیکل طریقہ ہے وہ ہے ٹیکنیکل کے نہیں عاشق رسول بھی کہن گے تے سنت مندوان گے نالی بھی چوی سٹن گے تے آکھن گے بلیٹ نمالا نمالا کوئی سونا تے کجو ہون گے جڑے آکھن گے رازی روے رحمان بھی تے خوش روے شیطان بھی اے کےڑے ہون گے جڑے آکھن گے تُسی اُس طرح نہ پھیریو کینچی لاؤ اے کینچیاں لے ہون گے اور جی نکی نکی سواری کرائی دیئے سواری سواریا کرنا لے پدری پدری کرائیے جی اچھے نیوے وال برابر کرانا لے ساڑھے اچھے نیوے نہیں ہوئے نہ دیکھ تبے پہ گئے لے اچھے نیوے آنا اچھے نیوے جی سوگے آزام ہے اور نائنو آکیا میری اکھ لگ گئی تغییلہ ہی نہیں نا جتنیاں کر لو کر لو اپنے آپنو آج کے رسول بھی کہنگے لوکانال ظلم بھی کرنگے آج کے رسول بھی کہنگے غریباندہ مال بھی کھانگے تے پھر بھی آشک او سٹیکر پھاڑیا تے غستاخِ رسول ایس ملاوٹاں کیتیاں تے آشک او سٹیکر پھاڑن والا غستاخِ رسول نبی دی سنت منوان والا آشک نبی دے نام پھاڑن والا آشک اپنیاں حصے کھا گے رشتے داران دا تے آشک او ملاوٹاں کرے تے آشک دو کھیدے وے تے آشک جھوٹیاں کسمہ کھاوے تے آشک گال گالو تے قرآن سیرتے رکھے تے آشک قرآن دا ترجمہ کوئی نہیں آن دا تا مین آشک نماز دا طریقہ کوئی نہیں آن دا تا مین آشک نماز پڑی دا پتا کوئی نہیں کیا کہتا مین آشک اے اپنی اولادنو قرآن نہیں پڑھان دا فزکس کمیسٹری بائیو پڑھاوے تا مین آشک او جیس دو پیغمبر نال عشق دا دعویٰ کی تاسو او جیس پیغمبر دیاں سفتان دا ہی نہیں پتا او دے صفاتی نام دا نہیں پتا او جیس پیغمبر دے گرانے دا کوئی نہیں پتا او سنبی دی اولاد دا کوئی نہیں پتا او جیس پیغمبر دے رشتے داران دا کوئی نہیں پتا تے آشک ہے گا نہیں آشک اے او بندہ پوچھے اللہ دے نبی دے نمازے کیلنے زن سوائے دو تو اور کسی رو یاد ہی نہیں وہ مشہور ہو گئے نا وہ پتا اور نہیں پتا نبی علیہ السلام دیاں بیٹیاں ساریاں دے نا کیسا فیروی آشک یعنی عشق میں سادہ اپنا بڑھایا اے عشق کٹدائی نہیں خدا کی قسم میرے محمد کریم کے ساتھ جو محبت سچی کرتے ہیں میرے نبی نے کرائی گیریا بتا دیا من احبانی فقد اتانی ومن اتانی کانا معی فی الجنہ سبحان اللہ احکم اقال نبی صلی اللہ من احبانی جو مجھ سے محبت کرتا ہے پکی بات ہے وہ میری اطاعت کرتا ہوگا دیکھ لینا اور جو میری اطاعت کرے گا اچھا اطاعت جو داڑی آن دیئے کے نہیں بولیئے گا ہو لی ہو لی بولو ان دھلے مو کر کے نا پتا نہ چلے اطاعت جو داڑی ہے کوئی نہ ہے اطاعت جو ملاوٹ ہے اطاعت جو اطاعت جو رسول اللہ کی محبت ہے اطاعت میں پیارے پیغمبر کی سنت کو سیکھنا اطاعت میں اپنی اولاد کو دین سکھانا اطاعت رسول میں سر جھکے تو صرف کس کے آگے اللہ کے آگے اطاعت محمد میں ہاتھ پھیلایا جائے تو صرف کس کے آگے اطاعت رسول میں جولی پھیلائی جائے تو صرف کس کے آگے اللہ کے آگے جانور کے گلے پہ چھوری چلائی جائے تو کس کے نام پہ اطاعت رسول یہ ہے یہ اطاعت رسول ہے انشاءاللہ کل بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب آپ لوگوں کے لئے ہم نے ایک عظیم الشان پیغام ان کے پیغام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا پہلا بیان مغرب کے فوراں بعد ہوگا اور نبی علیہ السلام کی سنت کے مختلف انوانات دیئے ہوئے خطبہ کو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ ضرور مغرب کی نماز وہاں پڑھیں گے باجمات نماز پڑھائی جائے گی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے فاطمہ مہرج حال میں یاد رکھیے گا اللہ عمل کی توفیق